ریڈیو پاکستان دستویزی پروگراموں کا سلسلہ پیش خدمت ہے ہمارے ذرعی ادارے آج کا موضوع ہے پاکستان فارسٹ انسٹیوٹ پشاور تحریر و تحقیق اکرام اللہ مروت جیسے ہی آپ خیبر روڈ سے شمال کی جانب پشاور انسٹی کے مرکزی دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں تو بڑے بڑے درختوں، کھیل کے سرسبز میدانوں اور ڈپارٹمنٹس کی امارات کے وسط میں سے گزرتی ہوئی سیدھی سڑک جنگلات کے تعلیمی اور تحقیقاتی ادارے پی ای فائی یعنی پاکستان فارس انسٹیوٹ پر ختم ہوتی ہے پی ای فائی دو سو اکتیس اکڑ رقبے پر محیط ہے جس میں دفاتر اور کلاس رومز کی سفید وسیع امارت، ملازمین کے لیے رہائشی کالونی، پودوں کی انرسٹریوں، تحقیقاتی کام کے لیے ریسرچ گارڈنز، لیبریری اور ایک بڑے میوزیوم حال پر مشتمل ہے اس ادارے کا افتتاح صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد عیوب خان نے تیرہ مئی انیس سو چھہ سٹھ کو کیا تھا محکمہ جنگلات کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم کرنا اور جنگلات کے مختلف پہلوں پر تحقیق کر کے ان کے نتائج متعلقہ اسٹیک ہولڈرز تک پہنچانا اس ادارے کے بنیادی مقاصد ہیں پاکستان فارس انسٹیوٹ میں کل چھے ڈویجن کام کرتے ہیں جن میں پانچ تحقیقاتی کام جبکہ ایک ڈویجن تعلیمی شعبے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے پی ایف آئی کے قیام مقاصد اور یہاں پر جاری کورسز کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل حکیم شاہ نے بتایا کہ یہاں سے سالانہ سو سے زیادہ افسران فارغ تحصیل ہوتے ہیں پاکستان فارس انسٹیوٹ تو ہمارا ایک قومی ادارہ ہے جو انیس سو سے انتالیس میں قیام پاکستان کے بعد مارزوجود میں آیا کیونکہ اس سے پہلے جو فارسٹی کی ایڈوکیشن ہوتی تھی وہ فارسٹی ریسرچ ڈیردون میں تھی تو قیام پاکستان کے بعد یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے فارسٹی سٹوڈنٹس کے لئے ایک الہیدہ کالج ہو انسٹیوٹ ہو پہلے یہ فیصل آباد میں قائم کیا گیا گیا پھر اس کو مری ٹوفہ میں اور اس کے بعد اس کو افت آباد میں شپٹنگ ہو گی اور آخر کار اس کی جو کمپلیکس ہے وہ پیشاور یونیورسٹی کے این وست میں اس کا قیام اول میں لائے گیا اس وقت کے لینڈ کمیشنر مرہوم غلام اسا خان صاحب نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور یہ زمین پر اہم کیا گیا اور پھر فیڈ مارسل آیو خان مرہوم صاحب نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور پھر انیس سو چیسٹھ میں یہ عملی طور پر یہ یہاں شپٹ ہو گیا یہ ادارہ چونکہ ملک کا ایک واحد ادارہ ہے جو فارشتی اور نیچل ریسورسز کے حوالے سے جتنے بھی ملک آفیسر ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں وہ اس ادارے سے فارح ہوتے ہیں اور ہمارا تقریباً اس وقت تین کورسز جاری ہیں پہلے بی ایسی فارشتی اور امی ایسی فارشتی ہوتی تھی جس سے ایک رینج آفیسر جو نہ بنتا تھا دوسرا ڈاویجنل فارشت آفیسر بنتا تھا اس کے علاوہ چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ چینجز آ رہی ہیں بی ایسی اور امی ایسی کی جگہ بی ایس فارشتی آنرز جو نہ وہ انٹوڈیوز ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی جو نہ شروع کیا ہوا ہے اس وقت یہ تینوں پروگرام یہاں پہ جو نہ چل رہے ہیں فارشتی تیننگ کے حوالے سے اور یہاں سے ہر سال ہنڈر سے زیادہ جو نہ آفیسر یہاں سے پارے ہوتے ہیں شعبے سے پاکستان فارشتی انسٹیٹوٹ میں اس وقت پانچ سو سے زیادہ عملہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اس ادارے کے اسٹرکچر اور اکرام کی نویت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایکسینشن سپیشلسٹ میاں محمد شفیق نے بتایا کہ اٹھارویں تنمیم کے بعد یہ ادارہ حکومت خیبر پختونخواہ کے تحت کام کر رہا ہے پاکستان فارشتیٹوٹ منسٹری آف فوڈ اینڈ اگریکلچر جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ تھا اس پہ کام کرتا تھا پھر یہ جو ہے اس کو منسٹری آف انوارمنٹ وہاں پر فیڈل لیول پہ بنی تو اس میں جو ہے اس کو زم کیا گیا اور ہمیں جو ہے وہ منسٹری آف انوارمنٹ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ رن کرتی تھی ایٹینت امینڈمنٹ کے بعد ہمیں کیونکہ انوارمنٹ سبجک جو ہے کنکرن لسٹ میں تھا اور اس کو جو ہے صوبہ نے کو دینا تھا ڈیوالو کرنا تھا تو یہ انوارمنٹ سبجک ادھر آ گیا اس وجہ سے جو ہے پاکستان فارشت انسٹیٹوٹ جو ہے اب فارشتری انوارمنٹ اور وائل لائف دپارٹمنٹ ہے صوبہ خیبر پختونخواہ کے انڈر کام کرتا ہے صوبائی سیکٹری ان کے انڈر یہ کام کر رہا ہے یہاں پر جو ہے ایک ڈائریکٹر جنرل ہے اور اس کے انڈر پھر ایک ڈیپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہے ایک ایکسٹینشن سپیشلسٹ ہے ایک سینئر میڈیکل آفیسر ہے اس کے بعد پھر تین ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں ایک ریسرچ ہے ایک ایڈیوکیشن ہے اور ایک بائیو سینسز کے ہیں ان کے انڈر تقریباً چھے ڈائریکٹر کام کرتے ہیں اب ان ڈائریکٹر کے انڈر ہر ڈائریکٹر کے انڈر کچھ برانچز ہیں جن کو وہ سپروائز کرتے ہیں پاکستان فارس انسٹیجوٹ میں بڑے رقبے پر موجود آجائب گھر جس میں جنگلات سے حاصل کی جانے والی مختلف اشیاء کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے وہاں آنے والوں کو جنگلات جنگلی حیات کے فوائد اور انسانی زندگی پر ان کے اثرات سے متعلق مارڈلز بنا کر معلومات فرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے میاں محمد شفیق بتاتے ہیں کہ یہ ایشیا کا پہلا میوزئیم ہے جس میں جنگل اور اس سے متعلق تمام حشرات کو دکھایا گیا ہے جس میوزئیم میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس میوزئیم کی ایک اپنی ایک ہسٹری ہے کیونکہ یہ ایشیا میں ایک پہلا ایسا میوزئیم ہے جس میں آپ کو جو ہے تمام چیزیں جو کہ فورسٹ اور اس سے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ایکزیبیٹ کر کے بتائی گئی ہیں کہ آپ کو فورسٹ کی کیا یوزز ہیں اور آپ اس کے کیا بائی پروڈکٹس بھی حاصل کرتے ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر آپ کو ایکزیبیٹ کی گئی ہیں لائبریرین سید تحسین اختر حسین گلانی بتاتے ہیں کہ طالب علموں کے مطالعے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں قدیم و جدید کتابوں کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے ہمارے پاس کلیکشن جو ہے وہ پچاس آزار بوکس کی ہے اس میں فارسٹری اور اس سے ریلیٹر جتنے بھی ڈسیبلنز ہیں وہ سارے کے سارے اوائلیبل ہیں اور پلاس ہمارے پاس جنرلز اور تھیسج جو ہمارے میسی کے سٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ بھی اوائلیبل ہیں اس کے علاوہ اور جو انٹرنیشنل جنرلزنز ہیں وہ بھی ہمارے پاس تقریباً میٹیل میں موجود ہیں جس ریسرچر کو سٹوڈنٹ کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی پاکستان فارس انسٹیٹوٹ کے پہلے بیچ کی واحد طالبہ اور ملک کی پہلی ایس ڈی اے فو ڈائریکٹر ایڈوکیشن ڈاکٹر میمونہ ولی گزشتہ پچیس سال سے اس ادارے میں پڑھا رہی ہیں آپ نے اس ادارے میں داخلے کے طریقے کار کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا جو تعلیم اور تربیت جنگلات میں کی مواقع ہیں یہ ہم اس طرح انہیں پروائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہم دو لیولز پہ دیتے ہیں ایک وہ طلبہ اور طلبہ جنہیں پاکستان کے تمام صوبوں بلکہ دنیا کے لیول پہ مختلف ملکوں سے بھیجا جاتا ہے چناؤ کر کے ان کو سلیکٹ کر کے پبلک سرویس کمیشنز کے ثرو یا انٹرنیشنل ڈونر کے ثروح اور ہم ان کی تربیہ یہاں پہ کرتے ہیں باقی وہ طلبہ طلبات ہیں جن کے والدین انہیں اوپن میریڈ کی بنا پہ انٹی ایس وغیرہ کلیر کر کے اور باقی کالیفیکشن کرائیٹریلیا اور فیزیکل کرائیٹریلیا ان کا تاکہ وہ فیزیکلی فٹ ہیں جنگلات کی تربیت کے اس کو مکمل کر کے وہ آتے ہیں اس کے بعد داخلہ ہوتا ہے جو پبلک سرویس کمیشنز سے سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہر صوبے کا محکمہ جنگلات اخبار میں اشتہار دیتا ہے اور اس اشتہار کی بنا پہ محکمہ جنگلات پبلک سرویس کمیشنز سے نومینیز کو سلیکٹ کر کے یہاں بیٹھتے ہیں اور دو سال تک کے لیے ان کے تعلیم و تربیت کے اخراجات وہ صوبہ برداشت کرتے ہیں اور پہلے ہم محکماتی جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کو چنتے ہیں اس پر جتنے بجھ جاتے ہیں وہ ذاتی خرچے کی بنیاد یعنی سیل فائنس بیسز پہ الارٹ کی جاتی ہے اس شعبے میں خواتین کو درپیش مشکلات کے حوالے سے ڈاکٹر میمونہ بتاتی ہیں کہ لڑکیاں جو ایک چھپ کے لیے سے بھی ڈرتی ہیں ان کے لیے جنگلوں میں اکیلے جانا بہت مشکل کام ہے لڑکیوں کے لیے ہمارے صوبے میں اور ہمارے ملک میں دونوں لیویز پر بہت زیادہ پرابلند ہیں لیکن جنگلات کے محکمے میں خصوصاً بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جہاں آپ نے جنگلوں میں جانا ہے اکیلے جانا ہے راتوں کو جانا ہے سامنے سے سلون ریپڈ بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے آئی بیک سے بھی آپ کا ٹاکرا ہو سکتا ہے جو لڑکیاں اور خواتین ایک چھوٹی سی لیزر سے ڈرتی ہیں تو وہ جب اتنی تعلیم حاصل کر کے پہلے تو ظاہر ہے کہ محولیاتی چیزوں کا سامنے اس کے بعد ہمارے معاشرے کا سامنے فوج سے زیادہ ٹف ہماری تربیت ہے ہم جنگلات میں لڑکیاں ہوں یا لڑکے تنہا یہ کام کرتے ہیں پی اے فائی میں حیدرباد سے تعلق لکھنے والی بی اے سی کی طالبہ شیبہ جمیل روزمرہ کے معامولات سے متعلق کچھ یوں بتاتی ہیں صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو یہاں پر سب سے اچھی جو چیز یہاں کی ہے فیزیکل فٹنس ہے تو ہم لوگ یہاں پر پی ٹی کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کا آٹھ بجے پر ہم لوگ کا کالج رکھتے ہیں ہمارے ٹیچرز بہت ڈیڈیکیڈڈ ہیں جو ہم لوگ کو اس چیز سکھاتے ہیں کرمیاں ہوتی ہیں سردی ہوتی ہیں تو ساب سے ہم لوگ کا گیم کی ٹائمنگ ہوتی ہے میسٹ لگتا ہے ساڑھ ساتھ بڑے اور یہ ہم لوگ کی پنکچولیٹی اور ڈسسپلین گرائٹ ایریا ہے جس میں ہم لوگ فالو کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں چونکہ جنگلات کا رقبہ صرف پانچ فیصد ہے جبکہ یہ رقبہ پچیس فیصد ہونا لازمی ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے جہاں پاکستان فارس انسیچو تخلیق پاکستان کے وقت سے ہی اس شعبے میں طالب علموں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے وہیں بحیثیت قوم ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جنگلات کی ترقی اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک پرامر خوشحال اور سرسبز پاکستان کا تحفہ پیش کریں سامین ابھی آپ دستاویزی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے ہمارے ذرعی ادارے موضوع تھا پاکستان فارس انسیچو پشاور راوی تھے سید امیر الحسن زیدی ریکارڈنگ انجینئر نور حسین تحریر و تحقیق و ہدایات اکرام اللہ مروت اور یہ پیشکشتی ریڈیو پاکستان پشاور کی موسیقی موسیقی موسیقی